نعرے تکبیر ہوئے پہلے معرض کی تسید سدات کھڑے کرنا نعرے رسالت ہوئے دو حد کھڑے کرنا نعرے حیدری ہوئے پورا زور لگنا کیونکہ اسی جماعت اعلی سمت برالی نسلک اسی تے نعرے رسالت دے قائل اسی نعرے تعقیق دے قائل اسی نعرے حیدری دے قائل اسی اسی تے سارے نعرے انمنن والے ہیں نعرے تکبیر نہیں جو رہا کھڑے ہونا یہ تسید نہیں ہوتا کھڑے پہ کر دی اب آزاری سب بھی کر دی آرہی ہے ماشاءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری سہید اے کربلا سہید اے کربلا حدیب پاکستان حدیب پاکستان نعرے حیدری نعرے تکیق نعرے تکیق ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین السلام علی رسول کریم والا آلہی و صحابہی اجمعین سلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی رسول کریم سلام علی رسول کریم سلام علی رسول کریم یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم على تجارتن سلام علی رسول کریم تم جیكم من عذاب علی صدق اللہ مولان العظیم سلام علی رسول کریم دروش شریف باعواز بلند صلی اللہ رانک بزم عاشقہ سرمایہ سرمایہ ملت سلامیہ گلے گلشن حضرت شاہ سلیمہ حضور قبلہ خواجہ غلام دستگیر صاحب توصی محمودی سلیمانی دامت برکاتہم القدسیہ معزز مشایخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالانہ شہید اعظم کانسس بزم چشتیاں پاکستان دے پرڈ فارم تے جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منائی جا رہی ہے اللہ تعالی جملہ دوستان دی اس کوشش نوں معاونین دے پر خلوص تعاون نوں حاضرین دی محبت بری شرکت ہو اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر اور کربلا دے شہیدہ دی بارگاہ محبت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین پروگرام صبح تو شروع ہے اشتہارات دے اندر اور اعلانات دے ذریعے نو بجے دا وقت سی مگر عوام دی آمد صبح دی نماز تو بات شروع ہو گئی جبوراں سنو اٹھ بجے پروگرام شروع کرنا پہاں خدا دا شکر کہ چودہ صدیاں بیٹ گئیاں پھر بھی نبی پاک دیا غلامہ دے عشق میں کمی پیدا نہیں ہوئی آپ حضرات نے اپنی جماعت دے ممتاز خطبہ دانشور اور ممتاز سناخانہ کھولو محبت احالِ بیت دے اندر انتہائی قیمتی گفتگو سمات فرمائی خطیبِ عورب برادرِ مکرم حضرتِ اللہ مولانا محمد عبدالرزاق صاحب چشتی خطیبِ اسلام حضرتِ اللہ مولانا محمد اور اندیب صاحب قادری میرے دیرینہ کرم فرما محسن استاذ العلماء رئیس المناتقہ حضرتِ اللہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی حضور قبلہ والد صاحب اور شیرِ آلِ سنت مزاہدِ ملت خطیبِ بے نیام حضرتِ اللہ مولانا شیر محمد سیالوی دامت برکاتم علیہ اینا حضراتِ نورانی خطابات بھی سمات فرمائیں میرے بھائی حضرتِ اللہ محمد حافظ محمد یعقوب صاحب نقشبندی نے جس طرح اشارت فرمایا کہ فقیر دی طبیعت تو انتہائی علیلے دبئی دہ دورہ اگر کے دو دن دہ سی مگر انتہائی مصروف ترین دورہ سی اور دبئی دے اندر رہن والے اور مسلمان جو بنگلہ دیشنل تعلق رکھ دینے تعلق رکھ دینے اور دیگر وہ لوگ جو اردو زبان نہ سمجھ سکتے انہیں مختلف ممالک تو آئے ہوئے انہ دے جذبے اور محبت دے پیش نظر میں انہ دے دل آذاری مناسب نہ سمجھی تو تقریباً دو دنہ دے اندر جو میں نے خطاب کی تے اجتماعی طورتیں کچھ ست کنتے دے خطاب بڑھ دے تو جس اندازن میں بولنا ہے تو بھی آپ حضرات دے سامنے تو انتہائی تھکاوٹ بھی ہے نیند بھی پوری نہیں کر سکیا خیال سی کہ اللہ ما شیر اعلی سمندہ خطاب بھی کافی رہ گا مگر میں آپ حضرات دے مزاج نو محبت نو پیار نو سمجھنے میں امید رکھنا ہے کہ آپ حضرات میری معروضات و بڑی محبت نال سمجھنے فرماؤ گے اللہ تعالی سب دعیاء کربلا دیا مہمانہ دی بارگاچ قبول کریں آمین مسلمانوں آج دا دن کسے کلوں پشیدہ نہیں اور وقت بھی ہوئی ہے دن بھی ہوئی ہے تو وقت بھی ہوئی ہے جدو کربلا دے اٹیبیاں دے چمنستان زارہ دے پھل گرم ریت پہ مسلے جاں رہے سن شہزادیاں یہ اللہ شکل دے کھوڑے دوڑائے جاں رہے سن اسی دن امام دی بارگاچ اقیدت دے گجرے درودہ دے ہار تے اتھروان دے نظرانے پیش کرن واسطے ایسی مل بیٹھے ہیں آج دا اجتماع دیکھ کے تے دوپیر دا وقت دیکھ کے خدا دی قسمِ انج جا پدہ جوے اسی نبی پاک دی جا پدہ جوے اسی نبی پاک دی آلنوں مکانی دین واسطے کٹے ہوئے ہیں اتھروان میں نظرانے پیش کرن واسطے جمع ہوئے ہیں میں کچھ دیر مار کے کربو بلا دی درد بھری کہانی آپ حضرات دے گوشت گزار کرانگا غمِ اہلِ بیعت وچ گم ہوکے میری ماروزاتوں سنو ساڑھا اہلِ سنت و جمادہ دلائل دی روشنی تقیدہ اور ایمانے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے اگر اسلام دی خاطر اتنی عظیم قربانیاں پیش نہ فرمان دے تو آج ساڑھے کو شاید اسلام نہ پوچھنا کربلا دے گرم ٹبے تے علی اکبر نے اگر ازان نہ پڑی ہم دی تے آج شاید کسی طرف آزان بھی آواز نہ ہم دی اگر نماز ہو رہی ہے تے کربلا دے شہیدِ آزم دے سجدیاں نہ صدق ہیں ازانہ ہو رہی ہیں تے اکبر دیاں دیتیاں ہوئی ہیں ازانہ نہ صدق ہیں اسلام دے نعرے بلند ہو رہی ہیں تے احلِ بیعت دیاں قربانیاں نہ صدق ہیں یہ ہوئی بجا ہے کہ ایک آٹھ جریدِ اندر مار کہ کربو بلا ہو یاسی اور پن روی صدی جا رہی ہے تقریباً چودہ سو سال گزر گئے نے مار کہ کربو بلا دوں کسی دا بیٹا بھی مر جائے تے دو چار مہینے رو کے چپ کر جند ہے کسی دا باپ بھی مر جائے تے دو چار مہینے رو کے چپ کر جند ہے مگر امام نے کوئی عہدہ عظیم کارنامہ سرم جان دیتا ہے چودہ صدیہ ہو گئے یعنی اجے تک غلامہ دی آنکھان دی نمی ختم نہیں ہوئی کربلا دے میدان دے اندر فاطمہ دے لال دے بہائے و خون دے اک اک کترے دے بدلے علامہ نے آسوا دے دریاء بہا دیتے رہے وجہ کیسی بعض لوگاں نے مقام حسین نو کمزور کرن دی ناپاک اور ناکام کرشش کی تھی انہاں نے کیا دو شہزادیاں دی جنگ سی کرسی نہ جگڑا سی یزین کل بندے زیادہ سن حسین کل تھوڑے سن وہ غالب آگئے مغلوب ہوگئے ختم ہوگئے لوگاں نے داستان میں بڑھا بڑھا کے بیان کرنا شروع کیتا ہے مختلف قسم بھی یہ باتا ہوئی ہیں اکمال میں کیا عبد بختو جنہیں کرسی لینی ہوگی ناں اوہ کرو لشکر لے کے جاندہ ہے اسغر لے کے نہیں جاندہاں جنہیں حکومت لینی ہوگے فوجہ لے کے جاندہ ہے یہاں لے کے نہیں جاندہ امام حسین دا تے کافلہ اس بات دی دلیل ہے کہ حسین اقتدار واسطے نہیں گئے اس رین اسلام دی بہار واسطے گئے نہیں اگر امام حسین نے اصول اقتدار واسطے گئے قربانی دیتی ہوں دی تو چودہ صدیہ تک امام حسین دا نا زندہ وطابندہ دا نہیں گئے امام حالی مقام نے جو کارنامہ سر انجام دیتا ہے اسلام دے بقا واسطے دین دے پہدے دیابیاری واسطے اکمال کہندہ ہے تیغ بہر عزت دی نست بس حسین نے تلوار اٹھائی ہے تیس وقت کہ دین دی عزت باقی رہ جائیں شیطان کا آئین شبیر نہ مانے شیطان دے آئین شبیر نے قبول نہ کی تا امام حالی مقام نے فرمایا دین پہ ہوا کھا ویلا آگیا ہے تیجیت دین دی آدھائنوں پہا توڑا ہے تی میں حسینو وہاں جیڑا نانے دیا موڈ دیا تے کھیڑ دا رہے ہیں تیجی نانے دے دین پیچھے کردے میں نوڈ دے تے بچھڑنا پی آتے بچھڑ جاں گا مگر اسلام دے وقار نو ختم نہیں اُڑ دیاں گا اسلام دے وقا وافتے اسلام دے احیاء وافتے اسلام دے وقار وافتے امامِ آلی مقاب امامِ حسین نے قربانی دیتی کسی نے بڑے پتہ بھی گل کیتی ہے وہ کہنا ہے حسین نو پہلے سمجھے پھر حسین تے بیس کر پہلے ویک حسین ہے کون حسین نو سمجھے واسطے پہلے دیکھنا ہوئے گا اُدھی ماں کون حسین نو سمجھے واسطے دیکھنا ہوئے گا اُدھا باپ کون حسین نو سمجھے واسطے دیکھنا ہوئے گا اُدھا نانا کون فاروق یہ آدم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے وے صحابہ دی کتار لگی ہوئی لگائے فاروقی اُٹھی کتار امامِ حسین بھی کھلوتے رہے امامِ حسین بھی کھلوتے رہے فاروقی اعظم دی اکھاچ آسو تہر گئے آواز دیکھے کہ اشادہ دو تُسی کتارے نہ لگو بغیر کتاروں لے جاؤ فاروقی اعظم نے مالِ غنیمت دا اُنہ دا حساب اُنہ دی خدمت ہی پیش کی تا حضرت عبداللہ بول پہ فاروقی اعظم دے اپنے بیٹے اب باجان اینا تے جنگ بھی چیستہ بھی نہیں لیا تے میں تے مجاہد ہوں میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چندے تھے لے بھی جنگہ لڑیاں تے بڑی دیر دا میں بھی کتارے لگا تھا اُن واری تے میری آگئی سی تے تُسا نے پچھو بلا کے تے بغیر کتاروں انہوں مال دیتے فاروقی اعظم نے بیٹے دے سینے تیاس مال کے فرمایا خواہش ہو جاؤ اِنہ دی برابری دعویٰ نہ کر جی اِنہ دی مسلجتہ دعویٰ کرنے جاؤ اِنہ دے باپ جیسا باپ لے کے آو اِنہ دی ماں جیسی ماں لے کے آو اِنہ دے نانے دیا نانا لے کے آو تیرے کل فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں تیرے کل محمد یرمی جیسی نانا کوئی نہیں تیرے کل علی جیسی بابا کوئی نہیں نارا اِن سکتی نارا اِن سایر نارا اِن حیدری شادہ اِن کربلا بیٹری کا دھزد علامہ پیز محمد اُبکر صاحب چشتی ہاں اے میں حسین حسین نہیں ہوں دی اے میں نارے نہیں گونج دے نا پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور این بنا بشر کا ناز نبوت کا نور این بنا علی کا خون لعبِ رسول شیرِ بطول ملے یہ تین انا سر تو پھر حسین بنا حلی دا خون بھی ہو بے کملی والے دا لعب بھی ہو بے فاطمہ دودھ بھی ہو بے یہ تین مل جانتا پھر حسین بڑھتا ہے حلی کا خون لعبِ رسول شیرِ بطول ملے یہ تین اناصر تو پھر حسین بنا کار حسین بقا کی صبح عزل کو حسین کہتے ہیں لفظہ سے غور کرو بقا کی صبح عزل کو حسین کہتے ہیں ارغموں کے شیش مل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش مل کو حسین کہتے ہیں نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں اوہ امامِ عالی مقام جنا نے اسلام دے وقار واسطے اسلام دے عظمت واسطے اسلام دے ڈبدے اور بیڑے نو کنارے لگان واسطے اپنا سب کچھ قربان کر لئے تیار ہو گئے ہیں دوسری محرم نوو امامِ عالی مقام نے میدانِ کربلاج دیرہ لائے ہیں ستنی محرم آئی زہرہ دے لال تے نیرِ فراد دا پانی بند کر دیتا کیا جانور پانی پین درندے پین پرندے پین مگر فاطمہ دی گودھ بسی کھیڑن وارا پانی نبی بے جملستانِ زہرہ دے پھول مرجاجان مرجاجان انہوں نے ایک ہونٹ پانی بھی نہیں دینا ہوگا حضرتِ عباس علمبردار نے مشک گلج پائی تلوار پکڑی کوڑیتیں بین لگے امامِ عالی مقام دی نگاہ پہ گئی عباس کدھر چلے ہیں پائیدی پیرات آکے پانی لینڈ چلے ہیں فرمایا رک جاؤ عرض کیتی کیوں فرمایا مدینے تو کربلا دا لمبہ پہنڈا میں پانی باستے نہیں کی تا میں تے پرچے دے نو یہ تو جائے گا اور روکنگی تلوار چل جائے گی لڑائی شروع ہو جائے گی مورخ لکھ دے گا کربلا دی جنگ دا آغاز پانی تو ہویا ہو عباس مومن پانی پچھے نہیں لڑ دا مومن جائے دا پچھے نہیں لڑ دا مومن اسلام دے وقار پچھے لڑ دے میں مدینیوں کربلا پانی پیر نہیں آیا میں تے پرچے دیڑا ہے پائیدی پانی نہ ملیا تے بچیاں تے کی گزرے گی امام علی مقام نے فرمایا باس میں تنو پہلے کیا میں پانی پیر نہیں آیا تیجے پانی نہ مسئلہ ہوئے نہ تیجے حضرت اسماعیل اپنی آڈیاں رکڑا تیاب زمزم جاری ہوئے میں حسین نانے نو ایک واری آکھا تکھا آپ کو سر کربلا آجائے فرمایا میں پانی پیر نہیں آیا میں امتحان دین ہوئے اپنے علماء کی موجودگی میں ذمہ ناری سے یہ بات کہہ رہا ہوں غارے سہورے صدیق اکبر نے نبی کریم نے سامنے نے ساپنے مارے ہیں ڈانگ زہر نے کیتا ہے اثر صدیق اکبر نے لگ گئی ہے پیاس عرض کردے نے عدشا شدیدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ منہ بڑی سخت پیاس لگئے نبی کریم یہ نہیں فرما دے اجرت کر چلے ہاں سبر کر صبح دیکھی جائے گی نہیں جدا کسے نمدال لے کے چلتا ہے پھر ادا انتظام بھی کرتا ہوں نبی کریم نے یہ نہیں کیا پہنی کوئی نہیں سبر کر حضور نے فرمایا جا اضحاب الہ صدر الغار جا غار دے سینے سے چلا جاؤ سیدنا صدیق اکبر اینی کہندیا کہاں ساری غار میں صاف کیتی ہے غار بچنا کوئی مٹکا ہے غار بچنا کوئی چشمہ ہے نہیں صدیق اکبر دا عقیدہ سی نبی پاک دے حکم تو بات سوٹنا اے بھی امام دی تو ہی نہیں صدیق اکبر غار دے سینے تے گئے فرما دے لے خدا دی قسم پانی دا چشمہ جاری سی پانی دا چشمہ پانی دا چشمہ پانی پیتا حضور نے فرمایا پیتا ہی پانی آقا پی لے ایسا پانی تے زندگی چے نہ پیتا ہے نب دیکھے ہیں تے نہ ایسی خوشبو سنگی ہیں حضور نے فرمایا کی محسوس ہی صحیح عرض کیتی احلا من العاصل آقا شید نالوں مٹھا اب ید من اللبانے تیہ دد نالوں سفید رائح تم من البسک کس طوری نالوں زیادہ خوشبودار نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تجھے جاننا ہے تو کیڑا پانی پیتا ہے لا یا رسول اللہ آقا میں نہیں جاننا نبی کریم نے فرمایا تیری خاطر اللہ نے غاروچ کاثردہ کنکشن ملا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رو کے کہنے نے آقا میرا عیدہ مرتبہ ہو گیا ہے یہ کاثردہ پانی منو غاروچ بیاں مل رہا ہے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر سوڑ تیری شاہ نے استوہگاں دیئے آقا کی حضور نے فرمایا منو اس ذات دی قسمیں جنہ منو سچا نبی بڑھا کے بیجیا ہے کوئی بندہ ستر نبیوں نے برابر نیک عمل بھی رہدہ ہوئے اگر سینہ بھی تیرا بھوز ہے تو جنت نہیں جا سکتا جو میں بات ارز کرنا چاہنا ہوئے بھی کہ سیدیق اکبر نے وہ غارِ سور وچ آبِ کاؤسر میں لیا ہے کہ حسین تے ہوئے جنہیں رگا مچ مستفادہ خون پر دوڑ دا ہے حسین تے ہوئے جنہ زہرہ دھدھ پیتا ہے حسین تے ہوئے جنہیں اہلی المرتضاء نے تربیت کیتے ہیں جنہیں رگا مچ حلیدہ خونے ایک ہماری کہنے دے نانا مینو پانی چاہیدہ ہے کہ کربلا دے میدان وچ کاؤسردہ مٹکا آجندہ میں عالم تصورات جرز کیتی حسین وجہ کی یہ فرمایا پانی مگا سکنا ہے پانی نکال سکنا ہے اسماعیل اڈیاں رگ رہا ہے تے زم زم جاری ہوئے تے میں بھی زمین تے پہر ماراں تے زمین پانی دے رہے کی میں انگلی دا اشارہ کراں تے نیرے فراب دا پانی میرے خیمے اوال آ جائے ہیں فرمایا میں کرامت وکھان نہیں آیا استقامت وکھان آئے ہیں اوال آہ ال استقامت و فوکل کرامہ کرامت وکھان نہیں آیا استقامت وکھان ہوئے ہیں واہ حسین تیری عظمت رو سلام شمر آیا حسین میں عباس نہ مامو ہوں عباس بھی وجہ تو میری تو اڈینال اشتداری ہے حالات نہ تقاضہ اے وے کہ یزید دی بیعت کر لاؤں امام عالی مقام نے فرمایا میں اور یزید دی بیعت کر رہاں میں خدا دی دیتی ہوئی جانتے دے سکنا ہے پر مستفادہ دیتا ہویا ایمان نہیں دے سکتا حسین اگر ہاتھ بھی ہاتھ نہیں دے دے تکھالی زبانی کہہ دے ہو ٹھیک ہے امام نے فرمایا میں زبانی بھی نہیں کہہ سکنا نہ دلوں مند دے ہو نہ آتھوی چاہدین دے ہو نہ زبانی کہن دے ہو چلو خالی لکھ دے ہو یزید ٹھیک ہے امام نے فرمایا میں سیاست دان نہیں میں مستفادہ دوت رہاں میری زبان میرے دل دی ترجمانے دے میرا ہاتھ اوئی لکھ دے جو میرے دل میں چھوئے گئے کہہ لگا اچھا لکھ بھی نہ دے ہو خالی کاغذ پہ صرف اپنے دسخط کر دے ہو عبارت میں بنانا ہوں گا اور ایسی عبارت بنا ہوں گا سب بھی مر جائے گا لاتھی بھی بچ جائے گی فرمایا تیری سوچ یزیدی ہے میری سوچ محمدی ہے تیری سوچے ہوئے کہ سب بھی مرے تے لاتھی بھی بچے مگر میری سوچے ہوئے سب مرنا چاہیے دے لاتھی با میں ٹوٹے جائے یزیدی بیعت نہیں کرانا شمر نے امام آلی مقام انتہائی مجبور کی تا آپ نے فرمایا کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا انہیں کہا جناب دیکھو مدینہ دی گورنری لیلو لالج پیاتے ہوئے سیدو ہاتھ پیر تو اڑھے اگے چمین دے نہیں حضرت شاہد سیر الدین نے کیا نا خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے نبی پاک نے خون بھی چیک مالتے ہے نا وہ چھوٹا بچہ ہوئے انہیں بھی ہاتھ پیر چمین دے رہنے جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے انہیں کیا جناب ہاتھ پیر تو اڑھے اگے چمین دے نہیں مدینہ نے گورنر بن جاؤ عزت نال وقت گزارو دولت بھی دے جاؤں گے وقار اگر تو اڑھے کارتا ہے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں اس دولتوں کی کرنا ہے جیڑی دولت ملے تو میرا نانا نراز ہو جائے میں اس دولتوں کی کرنا ہے جیڑی دولت لے کے فاطمہ جیسی معنو نراز کروں امام علی مقام نے فرمایا میں اسی دولت نے لالت بیجنا ہے جس دولت کو دین چلا جائے اقبال نے بکی ہے دین بیج کے ہاتھ آئے جو آزادی ہے ملت ایسی تجارت میں مسلمہ کو خسارا اسی تے پیسے ہیں پچھے عقیدیں بدل دینے ہیں چوڑا پچھے مذہب تبدیل کر دینے ہیں مگر امام حسین نے دس دیتا ہو جانتے دینی آسانے مگر مسلک دا سودا نہیں ہو سکتا مذہب دا سودا نہیں ہو سکتا حسین سوچ لو پھر یہ بیعت نہیں کر دے پھر پھر ساڑا لشکر بکھو امام علی مقام نے برمایا تم میں لشکر بکھانا ہے میرا اکبر نہیں ہوں نہیں تھا تیرے کو لشکر ہے تیرے کو لشکر ہے تیرے کو لشکر ہے وقت آیا تے دس دے آنگے بکریاں بکریاں نہ تکر تے لے سک دیا نے پر شیرہ نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا وقت کو ضدہ گیا نا محرم اثر دی نماز تو بعد امام علی مقام اپنے خیمے کو کھڑے سن آخری پیغام ابن ساتھ آیا حسین یا بیعت کرو یا جنگ امام نے فرمایا بیعت کسی قیمت نہیں ہو سکتی باقی نہیں جنگ کہ جنگ میرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں میں ظلفکارِ حیدری دا وارس ہوں ہم رات پہچھ لیئے رات گزار لیند دیو سویت اسی بھی میدان آ جا بھی ہو میں بھی آ جاں گا مسلمانوں پھر نا محرم اشادی نماز امام حسین نے پڑھائی سلام پھیریا دعا کی تھی ہاتھ چہرے تھے پھیرے امام نے اپنے دوستان و خطاب کی تھا اے امام دی ظاہری زندگی دی آخری راتے ساتھی بیٹھے ہوئے نے امام علی مقام نے فرمایا اوہ میرے ساتھیوں مدینہ تو میرے نال اور والیوں مکہ تو میرے نال اور والیوں بہادر ساتھیوں اسلام کے پیاسے وفاداروں جہانِ کفر میں حق و صداقت کے مددگاروں تمہیں معلوم ہے شب کی سہر ہوگی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ رات گزرے گی تصبہ کی ہوگا تمہیں معلوم ہے شب کی سہر ہوگی تو کیا ہوگا چلو مانو وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا اٹھو اور اپنا سامانِ سفر باندھو چلے جاؤ اندھیری شب کا عالم ہے جنر چاہو چلے جاؤ تُسی مدینیوں میرے نال آئے سو پیر مریدہ کل جا رہے ہیں میں پیر ضرورہ پر کوفے والے مرید کوئی نہیں میں آقا ضرورہ پر ایک غلام کوئی نہیں اٹھو اور اپنا سامانِ سفر باندھو چلے جاؤ اے میرے کون دے پیاسے نہیں صبح میرا کون باہا کے ندھی پیاس مجھ جائے گی جاؤ جنا مدینے جانے چلے جاؤ اٹھو اور اپنا سامانِ سفر باندھو چلے جاؤ اندھیری شب کا عالم ہے جدر چاہو چلے جاؤ علی اکبر نے فرمایا ذرا دیوہ بجھا دے شہزادہ نے دیوہ بجھا دیتا امام نے فرمایا انہاں دیرا ہو گئے ہیں کسے نک کسے نہ پتا نہیں لگے گا تو میں حکم پہ دینا ہے خوشی نہ نجازت پہ دینا ہے جنا جانے تل جاؤ نہ شرماؤ تمہیں اپنی خوشی سے جھوڑتا ہوں میں جو بندل ہے میری بیعت کا وہ بھی توڑتا ہوں میں تھوڑی بھیر بعد امام نے فرمایا اکبر ذرا دیوہ جلا دے شہزادہ نے دیا جلایا کہ ایک ساتھی بھی نہیں سکھیا ہوں اپنیاں پگڑیاں امام نے آپ پہراتے رکھیا ہوں ارض کیتی سیدہ نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنہ ہے تیرے سر کی قسم اور سر کٹانے کی تمنہ ہے حسین حسین انہیں مریدوں نے کی زندگی ہے جنہوں نے پیر سر جائے ہسی وہ مرید نہیں کہ مشکل بڑے تھے پیردہ ساتھ چھوڑ دیئے اپنے پیر دیا قدمہ تو اپنی یہ جانا پڑبار کر دیا گی امام نے فرمایا خدا تو کو برکتہ دے رہے خدا تو اٹھے جسمیں قبول کرے پھر مسلمانوں میرا امام اٹھےیا خیمے عمل چل پیا امام دی زندگی دیا آخری رہا تھے امام علی مقام خیمے کو لوگ گزرے امام دے قدم رک گئے کل لگا کے سوڑیاں کہ خیمے چل آباد پر یوں دیئے کوئی غاتون اپنے بچیاں نسینے لا کے کہہ رہیے میرے جگر پارے ہو کل دن بڑا سخت آرے ہیں میں حکم پی دینی آن کوئی ایسا کم نہ کرے ہو میں حسین سامنے شرمندہ ہوگا بچیوں اپنی جان بھی دیڑی پوے دے دے دینا پر حسین تو اللہ مو نہ بھوڑ گا امام علی مقام کسی خیمے کو لوگزرے تے سورہ یاسین دی آواز آرہیے کسی خیمے کو لوگزرے امام دے کنوی سورہ ملک دی آواز آرہیے عجیب منظر سی امام گزر دیا گزر دیا حضرت شہربانو دے خیمے کو لائے ایران دی شہدادی میرے امام دی رفیقہ حیات بیمار زیر اللہ بیدین دی ماہ حضرت شہربانو دے خیمے دا پردہ اٹھایا امام نے قدم رکھیا ویکیا تے شہدادی مسلح تے بہہ کے قرآن پہ پڑی امام علی مقام خیمے دے اندر دا خلوئے سیدہ نے مڑ کے ویکیا سردہ سانیہ ہو گئے قرآن کریم بند کی تا اپنے دو میں ہاتھ امام دیا پہران دے رہ دی امام نے دو میں ہاتھ شہربانو دے سر تے رکھیں فرمایا شہربانو دو چار ضروری گلہ کرنا چاہنا ہے ذرا غور نہ سوڑے ارض کیتی فرماو میرے سائیں امام نے فرمایا سب تو پہلے میں تیرا شکریہ ادا کرنایا ہوا شہربانو تُو ایران دی شہدادی ہوگے ناو شہربان آدل دی پوتی ہوگے ایران دیا نرم گدیا تے سانوالی ہوگے مدینہ دے فقیر نہ رکھٹی ہوئی چتائی تے گزارا کیتا ہے شہربانو میں تیرا ممنونہ تُو کدھے شکایت دبوں کا نہیں دیتا کدھے شکوا نہیں کیتا شہربانو میں بھی جب تک موجود رہی ہے تیرا بڑا خیار رکھی ہے شہربانو آج میری زندگی دی آخری رہا تھی آج تے میں تیرے کول کھلو تاوان کل میری لاش میدان بھی جب بھی ہوگی شہربانو آج تے میں بھی موجود ہاں اکبر بھی موجود ہے آج محمد بھی موجود ہے آج غازی بھی موجود ہے آج قاسم فتیجہ بھی موجود ہے آج ابو بکر فتیجہ بھی موجود ہے آج عمر بھائی تے عثمار بھائی بھی موجود ہے شہربانو میں تیرے تے بڑی رازی ہوں کہ خوشی نلطن اجازت پیادے میں جنہوں لال جا رہی ترجا مدینہ جا رہی ترجا مکہ جا رہی ترجا ایران جا رہی ترجا میں بھی تیرے تیرہ راضی میری ماں بھی راضی میرا باپ بھی راضی میرا نانا بھی راضی شاربانو میرا خدا بھی راضی شاربانو نے امام دے قدم پھڑے ہوئے سان جھگ کے پیرانو چمیا پیر چم کی عرض کر دیئے سر دیا سائیاں کیسے گلہ پر کر دیئے ساری زندگی آپ دی خدمت بھی گزاریئے اور زندگی دیا خریب مورتے میں دروازے تو تکاتے نبیوں اسے ان میں چھوڑ کے ترجاوا قیامت نو آپ دی مانو موں کے نا بکھوانی یہ فاطمہ نے کہا دیتا شاربانو اخیر پرائی بھی نکلیئے ایران دی شہدادیوں کے شہدادیاں والا کم کی تا ہی میرے پتر نو تیرہ میں چھوڑ کے تر گئیئے دشمنہ میں چھوڑ کے تر گئیئے سڑنا منو دروازے تو دور نہ کرو بار بار منو شہدادی نیا کو حسین جہ میں ایران دی شہدادیاں تُو ہی اسلام دا شہداد ہے نارا اے تکفیر نارا اے رسالت نارا اے حیدری قربائے سنت نارا اے کربلا حسین اگر میں ایران دی شہدادیاں تُو سی اسلام دے شہدادے ہو میں نو شیروہ آدل دی پوتیاں تُو سی محمد عربی دے دوترے ہو میں ایران دیا نرم گدیوں تے ستی تُو سی نبی پاک دے نرم سینے تے سندے رہے حسین منو دروازے تو دور نہ کرو فرمایا دور تے نہیں کردہ پر شار بانو کل امتحان بڑا سہدے ارض کیتی زینب نو کیوں نہیں اجازت دیتی تے میں نو کیوں پہ کور دیو فرمایا فرق بڑا ہے انہیں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے او دیا رگاں بھی چلی دا خونے تُو ایران دی شہدادی ہے کربلا دے امتحان بھی چھو سکتا ہے تیرے پیر ڈول جان رو کے ارض کیتی میں نو قسم سیدہ فاطمہ دی چادر دی سڑنا میں اور کچھ نہ کیتا تے زینب دی نکل ضرور کرنی نہیں ہے نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر حضور میں نے بھار بھار ہی ران دی شداتی نہ کھو میں نے نو شیروان دی پوتی نہ یا کھو نہیں ہے کوئی مجھ کو ناد کس را کے گھرانے پر مجھے تو فقر ہے آقا تمہارے آستانے پر مجھے تو فقر ہے آقا تمہارے آستانے پر مجھے تو فقر ہے آقا تمہارے آستانے پر رہے قسمت محمد مصطفیٰ کے در کی لانڈی ہوں مجھے پس دل نہ سمجھو مرتدا کے گھر کی لانڈی ہوں مجھے پس دل نہ سمجھو مرتدا کے در کی لانڈی ہوں باوقت امتہا یہ گود خود ویران کر دوں گی نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی آقا دروازے تو دور نہ کرو باوقت امتہا یہ گود خود ویران کر دوں گی نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی مگر چھکنے نہ دوں گی عدمت اسلام کا پرجم صدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا پرجم مہتا ہوں اللہ 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 سیدہ شہر بامنوں نے عرض کیتی میرے سر دیا سائیہں میں نو قسم مدینہ دے تاجدار دی ظلفان دی میں نو ایران دیاں گدیاں تیو مزا نہیں آیا جنا تیری کھچی دی چٹائی تیر ہے امام نے فرمایا اچھا پھر وعدہ کر میری لاش تے کوڑے دوڑ دیو اے تے خیمیوں وال نہیں نکل دا موتے تماشے نہیں مار لے سر دے وال نہیں کھول لے سیہاں میرا وعدہ میں زینب دی کافی کروں گی تیری بہن دی نکل کر دی روانگی ادھر سیدہ زینب اپنے خیمت بیسی ہیں میں معصوم بچیاں اپنے سینے نہ لائے ہویا کہنے اکدہ مو چمدیانے کہنے دوجہ دو تے بار بار سیدہ زینب بچیاں اپنے بچیوں کال دا دن دھوڑے مامو تے بڑا سخت دنی خود رو بیکیوں میرے تدنو داغ نہ لائے میں نو حسین سامنے شرمندہ نہ کرے ہو پتروں جانا بھی دینیاں بہیاں تے دے دینا پر اسلام دے جنڈے نو بھلم رکھنا امام علی مقام امام حسین اپنے خیم بیچائے سید نے مسلح بچھا لیا قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دیتی امام قرآن پہ پڑھن یارو دینا میندہ گزر گیا ہو اترات داوی دیتھے یہ خیمے وچو پاک بی بی ترویر دے خیمے گئی جیریا گلا بیڑ براہ نکی دیا ایک ذات خدا دی سیئے ساری رات خدا دی بی بی گلویر دا چمدی رہی امام علی مقام امام حسین نے فرمایا پیڑے بار بار میرا گلہ کیوں چم نہیں ہے عرض کی تیویرہ میرا فلپیاں گوائی دیندہ ہے کل اس گلے تیز رمضہ خدر چل جائے گا امام علی مقام امام حسین نے اب آپ دیکھے کہ عالی اکبر جی بابا فرمایا قریب ہوں شہزہ دا خیمے دا پردہ اٹھا کی اندر آیا اٹھارہ سال دا اکبر شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پہیمبر حضرت علی اکبر سامنے کھلو تھی مسلمانوں اکبر دے ہو اور خوشک ہو گئے چیرے دا رنگ بدل گئے امام نے بیکیا امتحان دا آخری پر چاہتے کل دے رہے میرا پتہ گھبراتے نہیں گیا ذرا پہلے میں آپ امتحان لے لو فرمایا بیتا ایک مشورہ کرنا ہے عرض کی تھی بابا فرماو فرمایا پتر جوان انتے مشورے کی تھی داندے میں بابا دی حکم یارو شاہ فرمایا اہلی اکبر بچڑا ان کے تجویر سجیوے بیت شوا پانی نہیں ملدہ ان بیت چاہ کریوے بیتا بیت بغیر پانی نہیں ملے گا کی خیال یزیدی بیت کر لیے اکبر نے سردی پگڑی لاکے بابیدیا پیرہ درکی ہاتھ جوڑ کے کھلو گے یارو اکبر یا کھیا اب بابید نہ کر سا جن جیوے یا نا جیوے اسی پاڑی پسا جہاں جو سردہ اتنے امتنا نبی پھیرے صدیہ اکبر آو بابا ادھر تریا پتر علیدہ قدم قدمتے حمدن وردہ آ مظہر لم یزلیدہ فرمایا تُو سبر چا کر میڈا سابر بچڑا میں تے چھکڑیں پھل پر چھیدا میں لکھ اکبر قربان کرا بچ ونجم دین نبی دا اکبر پیرے تے میں نو یہی امید سی ایک کام تے کر رہے بابا کی تلوار پھڑنے گھوڑے تے بے جا جرہا ویک یا یزیدی راتی کی کر رہے ہیں اہلی اکبر گھوڑے تے بیٹھے تلوار پھڑی ایڑی لگائی ویک یا یزیدی سپاہی سوتے ہوئے ہیں دور دور پیرے دار کھڑے ہیں واپس آہاں لگے نا تے اکبر دی نگاہ اہلی کربلہ دے میدان والا گئی ویکھے آہ ایک برکے والی بی بی اتھا نال کربلہ دے میدان چو کنڈے تے روڑ پہ چکے تے اہن جا پڑے دامن میں چپائی جاوے آواز دیکھے آکھے آپ بی بی تسی کون ہو حضور سلطان الولیاء حضرت بابا فرید الدین گل جے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ باقیہ لکھے ہیں اور سلطان الولیاء حضرت خادر نظام الدین دیل بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے یہ آواز دیتی کون ہو تسی تے کیوں کنڈے تے پتھر چکتیوں تے جواب نہیں سوڑیاں تے واپس آگئے بیٹا کی خبریں ابا جی یزیدی تے ستے ہو انہیں دور دور پیرے دار موجود لے ایک عجیب منظر بیکھے آئے کوئی خاتون کربلا دے میدان چھو روڑے تے کنڈے چک دیے یہ لفظ سنن دی دیر سی میرے امام بیاں اکھا میں چھو آسوان دی چڑی لگ بھئی بابا روندے کیوں فرمایا اکبر پتہ یوں مائی کہو نہیں بابا کوئی کربلا دی ہوگی کوئی کوفے دی رہن والی ہوگی سمجھ نہیں ہوں دی راتی میدان کیوں پہ ساف کر دی ہے پھر بابا تسے کیوں روڑ لگ پہ ہو فرمایا بیٹا یہی تے گلد سنچان ہے وہ کربلا دی نہیں ہو بیٹا اور کوفے دی رہن والی نہیں بابا جی کون ہے امام نے مطح چمکے فرمایا سچ دسان اکبر او میری امہ تیری دادی رسول اللہ دی بیٹی جنتی عورتہ دی سردار باطمہ تسنا رائے اپنے آدھانا المیدان پہ ساف کر دیئے صبح میرے آب بچیاں نے گرنے کسے نرور کندہ نہ چپ جائے اینا زخمی اوڑے زخمہ بچ کوئی کندہ نہ چپے بیٹا اے مامہ جے دل رب نے ایسے بڑھائے لے بیٹا میری باں نے مہرن الوعدہ کی تانسی حسین صبر تو کری میں زیادہ کرنی ہاں جدو کھوڑے تو دکھتا ہوئے گاں تیری مادی چھولی تیرے اگے ہوئے گی دیتا میری ماں باطمہ میدان پہ ساف کر دیئے نارے تبیر اللہ نارے حسان نارے تحقیم نارے ہنگری شادہ شادہ اللہ اللہ اکبر ادھر سیدہ زینب بار بار ویردہ گلہ چم رہی ہیں اس یقین نال کے آج آخری رات ہی آج بھیرتے بڑھا دی ملاقات ہی آخری رات ہی کلے چہرہ میرے سامنے تھی ہوئے گا پر جسم تو جدا ہو رہے گا سیدہ زینب اللہ دی بارگات رو رو کے دعا پیا کر دیا نے مولا رات ذرا لمبی کر دے مولا رات لمبی کر دے میں راج راج کے ذرا ویرنوے ہوں اے رات نہ ڈھلنا اے رات نہ ڈھلنا کہ پچھر جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ پچھر جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ پچھر جائے گی زینب معصوم سکینہ سیدہ زینب نوہ کے جب بھی مار لئی رو کے عرض کی ٹی بھپی آج میں جہرے کھیم بچ گئیا صبح دی گھل پہ یوں دیئے کچھ میں بھی تے دس سو اے کیری صبح دا ذکر پہ کر دیو کیسی صبح یاد والی ہے اے کس صبح دے تذکرے ہو رہے ہیں ہر اکنی زبان صبح دی کاری چھڑی ہوئی ہے سیدہ نے سکینہ گھٹ کے کلے دے لائے فرمایا بچ یہ کی دسوں میں نہیں دس دی فرمایا بیٹی میں نہیں دس دی دن چڑھے ہو کہ تو ویکھ لویں گی کال دن چڑھے ہو کہ تو ویکھ لویں گی چل دے تی رکھ لانو بیٹی تو روویں گی بابل توئی جب میں روسا حسین بھرانو ساری ہو گیا امام علی مقام نے آواز دیکھے کہ اکبر جی بابا تو یمم کر لے کربلا دی ٹبیتے چڑھ جا اپنی زندگی دی آخری آزان پڑھ لے بیٹا یاد رکھ تیری زندگی دی آخری آزانیں تے آج میری زندگی دی آخری جماعتیں بیٹا تیری آزان دے تذکرے بھی ہونگے تے میری امام دے تذکرے بھی ہونگے اکبر نے تیمم کیتا پانی تے پین واسطہ بھی نہیں سی نمازیاں بھی تیمم کیتا امام نے بھی تیمم کیتا اہلی اکبر نے آزان پڑھی خدا بھی کا سمین پتہ بیا چل دے جویں نردہ پانی بھی رکھی ہے تے جانور بھی چوم اٹھے دے اکبر دی آزان سنکے امام علی مقام نے فجر دی نماز پڑھائی سلام پھیریا ہتھ اٹھا کے دعا کیتی مولا وہ سبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچا ہویا وہ حلم اتا کر توسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو تانیت تانیت اللہ اللہ اکبر دن آ گیا میدان کربلا کرم ہو گیا امام علی مقام دائک ایک جانسار ساتھی میدان میں جا کے اپنی جوانیت بہادری دے جاہور دکھا کے پھر زخمہ نلچور ہو کے جام شہادت پی رہے ہیں ایک اکلاش نوٹھا کے امام کہندنے مولا اگر تو ایسیت راضی ہے تو حسین بھی ایسیت راضی ہے پھر میرے امام تے وہ وقت بڑا ہی نازک وقت تھی جو امام اپنے خیمت بہ کے تے تلوار پہ صاف کرن خیمے دا پردہ اٹھیا السلام علیکم امام نے مر کے دیکھیا تے اکبر کھلیتا ہے پتر کی کرنا چاہنا ہے بابا میدان جان بھی اجازت لے رہے ہیں امام نے اٹھ کے پتر دا متھا چمیا فرمایا جنہیں اجازت منگیئے میں دے دیتی دیتی ہے تینوں اجازت دیڑی بڑی مشکل جائیے بابا کیا کرمایا جنہا جاندہ شہید ہندہ تے کربلا دی مٹی چرول دا تے پترہ تینوں بے کے تے نانے دا چیرہ یاد ہندہ میں نانے دی تصویر کیلئے مٹی چرول دا بیکھا گا بیٹا تیر یا زلفان دے کنڈل وے کہتے حمیم دے کنڈل یاد ہند دے ہاتھ جوڑ کے کیا بابا اس نانے دا واسطہ جی موڈیا تے کھیل دے رہی ہو میں اجازت دے باپ میدان ویچھ لڑے جوان پتر گھر بے جوان دی جوانی تے داغ لگ جان دا بابا دیتے اچھا میرے بلوں اجازت پر ادھے کلوں سے پچھ لیں جنہیں اٹھارہ سال ماں بڑھ کے تری خدمت کی تی یاد فپی کلوں اجازت مانگ شہزاد علی اکبر نے گال سنی اٹھے فپی دے خیم چاہے سیدہ قرآن پر پڑھے ہاتھ بن کے کھلو گئے قرآن بند کی تھا اکبر کی لین آئے فپی سوالی بن کے آئے منگتا بن کے آئے سیدہ دینب نے اٹھ کی اکبر دیات چمی متھا چمی رو کے کیا بیتا رب دی قسم تیرے سوال تے خوشی تے بڑی ہو یہ کہ تُو میرے کل کچھ منگے نہ اٹھارہ سال ہو گئے تیری خدمت کر دیا میں تیری پر بش کی تی بیتا میں تن پال دی رہیا پر رب دی قسم اٹھارہ سال میں امید بچ رہیا کہ اپنے موہ تُو میرے کل کوئی شیع منگ کوئی سوال کرے اکبر اٹھارہ سال میں تُو ایک باری بھی میرے سوال نہیں کی تا میں اپنی مردی نہ تیری خدمت کی تی اج خوشی تے بڑی ہوئی یہ جہ تُو آپ سوال کر نائے پر خوبی دی حت ملویگ اترا جڑا مردی سوال کر پر میرے کل پانی نہ مگی میرے پتر پھر جان حاضر جے لوڑ ات لے جا انکی تی بھو بھی جان لین نہیں آیا جان دین دی اجازت لہر ہوئے بیتا میں تنو پال دی رہیا پر رب دی قسم اٹھارہ سال میں امید بچ رہیا کد اپنے مو تُو میرے کل کو شے منگ کوئی سوال کرے اکبر اتھارہ سال میں تُو ایک باری بھی میرے اگر سوال نہیں کی تا میں اپنی مردی نہ تیری خدمت کی تی اج خوشی تے بڑی ہوئی یہ جہ تُو آپ سوال کر نہ پر خوپی دی حت ملوی اترا جنہ مردی سوال کر پر میرے کلو پانی نہ مانگی میرے خیمے جو پانی کوئی نہیں بیٹا خجورہ نہ مانگی میرے کل خجورہ کوئی نہیں ارکی تی بھوپی پانی لین نہیں آیا خجورہ لین نہیں آیا فرمایا پترا پھر جان حاضر جے لوڑی تے لے جا ارکی تی بھوپی جان لین نہیں آیا جان دی اللہ جان لین نہیں آیا جان دی اجازت لین آیا سیدات غشید علم تاری ہو گیا امام علی مقام نے آواز دیکھ کیا پترا پھوپی دیا تلیا مال شہداد نے اپنے لب پھوپی دیا تلوی ترہ توری دیر بات آگ کھولی فرمایا انتے اجازت نہیں سیدھے نہیں پر میری مجبوری بن گئی ہے جدو میرے تی غشید آلم تاری ہوئے میں بیخ ہے نانا کسر دا پیال لے کے تیری انتظار پیال کرتا اکبر جا کدرے دیر ہو گئی تی نانا نراض نہ ہو جائے اہلی اکبر جان لگے پھوپی نے آواز دیتی پترہ میں پتہ تیرا میرے نر پیار تو اب کھولو اجازت لے لئیے اب پھوپی لے آیا ماں میرے کھولو بھی اجازت لے چلے پھوپی بڑی میرے بانی فرمایا پترہ پر ماما نے بڑا حق بڑھ دے اگر سے تیری ماں تیری خدمت موقع کوئی نہیں ملیا میں خدمت کر دی رہیا پر جنہ مہین تن پیت بڑھ رکھ اگر جان دی وار اپنی مان بھی سلام کر لائے اکبر ماں نے سامنے ہاتھ جھوڑ کے کھلو گے اکبر پترہ سوٹے جدھوں بھی بھی بھوپی وال گئے اج میرے کھلکی لیڑا ہے تیرا جوان پتر شہدت اجازت لیڑا ہے رو کہ کیا پترہ کربلا چمان مہین صد موجود چلے تیرے جان نال بھی کمر ٹھٹ جائے گی تیرا پترہ بات پریشان ہو جائے گا رو کہ کیا امی اپو نے اجازت دے دیتی فرما یا تے پوپی ماں کلو لیڑا امی پوپی نے بھی اجازت دیتی مطہ چم کہ کیا پھر میں کار ہوئیا تیرے رست رکامت پیدا کر لیڑی پر پترہ ماں اور دینا تے ایک وعدہ تے لے سکنی امی گی را وعدہ وعدہ کر کوئی تیر تیری پیٹ میں نہیں لگ کوئی تیر تیری پیٹ میں نہیں لگ گا کوئی اینہ کے حسین دے پترے نے کن کی تی میدان میں پیٹ نکھائی تی امی میں وعدہ کر نا مہ مہ نے پی تم بار نکلے امام عالی مقام گھوڑے بھی واغ پگڑ کے کھلو تھی اکبر جی بابا ذرا سیڑا کے کر اکبر نے سیر جھکایا امام نے مدھا چنکے پگڑی امام نے اکبر نے سیرتے رکھی ورمایا پترائے نام نے بھی پاگیا اللہ دے والے میں نے رن یزیدیہ نو تھی سب سو کیا سی فرمایا پس دیلو خیمہ سنتی آواز میں سو میدان میں چاہیت در دیو آ نا کوئی نا آیات فرمایا اچھا پھر انتظار کرو میں پہ آ ہائے اکبر پھر کوڑے نو اڈی ماری صفحہ چیریاں پہلے حملے میں پانچ سو یزیدیاں میں سر کٹے دنہ دنہ نہ بکھا پیاسا زبان خوش ہو گئی کوڑے نو ماری اڈی تی واغ موڑی تی خیمہ وال کوڑا دھڑایا تی امام حسین خیمہ تو باہ نکل کی تی ویخ دے پہنے اکبر مر کے پہندہ ہے تی آواز دیکھے کیا یا آبتہ آلہ آتش اب بہم پیاس بہی کنے ایک کھوٹ پانی مل جائے نہ بابا اے دنیا دی شام باد ہوئے گی یزید دی شام میں پہلے کھوٹ پانی ایک کھوٹ پانی امام نے فرمایا ادھنو منی یا علی اکبر ادھنو منی نیڑے آو علی اکبر کوڑے تو اتر کے بابے وال چلپ ہے بابا بڑی مہربانی کو پانی نہ انتظام ہو گیا فرمایا پترہ پانی اندھا تے اسگر کیوں تر پانی اندھا تے سکینہ بار بار کیوں بے ہوش اندھی بابا پانی نے سوال کی تا تے تُس فرمایا نیڑے آ تے پانی کوئی نہیں پھر نیڑے کیوں بلایا مسلمانوں میرے امام دیا کچ آسو آگئے فرمایا پترہ بوئے تے آئے سوالی نو خالی موڑنا ساڑھے کار بھی ریت نہیں تُو سوال کرنجی ہوئے تے خالی کی میں موڑا بابا تے پانی نہیں تے پھر کی کروگے فرمایا مو کھول بابا کیوں فرمایا بچپن میں کہی باری نانے نے اپنی زبان میں چسائی سی تے میں اپنی زبان تیرے موج پھنے تے چوس لے مت کوئی نانے دی لبدا سر بھکی شہزاد نے مو کھولیا امام نے خوشت زبان اکبر دے موج پھائی حقیقتا شہزاد نے تسکین ملی زبان پہ چوسن اکھا بند نے اکھا بند کیا کی تھی آنکھا کھل گئی نبی پاک زیارت ہو گئی بابا خدا نانا را پہ ویخدہ کوڑے نمار یا میدان میں چاہے دوسرا عملہ کیتا بیاسی یزیدی پھر ٹکڑے کیتے ابن ساد پریشان ہو گیا کہیں لگا آس بھائیو اہل بیتنا عزی جلانی تے بہادری تے جور دکھان نہیں آئے بغابت دی سدا دی آئے ٹک اکیلا پنج سو بیاسی بندہ مار چکا ہے کیرہ پالا تیرہ دی بارش کر دی ہو مسلمان ہو پھر 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 دنہ پھر 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 شہزاد زحم نال چور یزیدی یزیدی کیرہ پالیا بائی آزار تشمن نے تیرہ نامی بسا دی تا حسین دے دوان بیٹا تیرہ نال پھر ایک ظالم نے تلوار ماری تے بازو کٹ گیا دوجہ نے تلوار ماری تے دوجہ بازو کٹ گیا شہزاد یعنی اکبر کوڑے تو زمین والدگر لگے تے مر کے خیمے والدگر دیکھے اولاد میری تیری اولاد ایسی ہی تے حسین تے اولاد کیسے ہوئے گی میرے تیرے بچے ایسے نئے تے مصطفادی تذبیر والا بچہ کیسا ہوئے گا اکبر نے میدان میں کھوڑے تو ڈگر لگیا کہ ہمیں ولوے کیا یارو شدت پیاس اکبر نے پلت کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلت کر دیکھا ادھر ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپت کر دیکھا ادھر ماں خیمے یتنا بنا چمٹی ہوئی شدت پیاس اکبر نے پلت کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپت کر دیکھا یارو کتنی مایوس ہوئی ساکی ایک سڑ کی بہو خالی مشکی نہ کئی بار اُلد کر دیکھا مواری مشک پلت کے دیکھیا مات پہ بچ پانی دا کترہ ہوئی شہزادہ پورے تو زمین تے دیکھیا آواز دیکھے کیا عد رکنی یا بہت آن اب جان اپنے بچے بھی خبر لگو امام حسین دوڑے میدان وال کریم کریم آن کریم سال تکڑے تکڑے سی ہاتھ ادھر پہنے پیر ادھر پہنے کوئی بوٹی کدرے پہی کوئی کدرے امام نے چادر کمدے تو لاکھ بچھائی بچے دی لاش دے ٹکڑے امام نے کتھے کی تے گجلی بن لئی موڈیا تے رکھ خیم وال ترب آسمان وال ریک کیا مولا جو تو راضی جو میں راضی بند لے کے خیم چائے سیدہ زینب نے کیا بھائی جان اس گھلی بھی دکی لے آند آج فرمایا کھول کے بیک تیرا جوان پتر علی اکبر آگئی ہے اٹھارہ سال دہ تیرا بیت اکبر آگئی سیدہ نے گھسلی کھولی بچے دی لاش دے ٹکڑے بیکھی پھر ماں قریب آئی ماں نے اٹھارہ سال دہ پتر ٹکڑے ٹکڑے بیکھی یارو ہر پتر ہندا ماں دے پیار دی دولت تے ماں پتر پلے دی مر کے نہیں جین دی جس ماندہ پچڑا ہو اے قتل جوانی چھڑ کے میں صدق بنجا خاتون دنوں تو کیوے ویندی رئی چھپ کر کے چم زخمی سینہ اکبر دا پہی پتر آنکھے جھر جھر کی امام نے فرمایا استعین بس صبر وسلام نال والے خیمے جو سکینہ دور کی آئی چادر گوشت بیکھیا گوٹیا بیکھیا دادا ایک گوشت کتھو آمدازی بچی نو چمکے فرمایا گوشت نہیں آت تیرا بھی حلی اکبر شہدادی نے گوٹیا ہٹا کہ بھائی نے کٹ ہوئے ہاتھ چکے چمکے کیا ویرہ صبح اینا ہٹھا نل چکے میں مانیوں تے بچھایا سہی ویرہ چکر چلے تاک کہ لاش ویرن دی یارو تڑپ گئی ہمشی را اکتے گالی اکھیری کر جا پین لٹی دیا ویرہ امام نے فرمایا مک کسے دی آواز خیمے تو بار نکلے اسی امتحان دی رہا خدا دی رضا راضی مسلمان پھر ہو بھی بہل آیا میرے امام نے سیدہ زیند سر تیار رکھ کے فرمایا پیڑے میں مدینہ چڑھے تو میرا ساتھ نہیں چڑھے میں مکہ چڑھے پر انہیں بھی چھوڑ کے نیچے لیا میں بہت کرنا ہے پھر کٹیا بھی ہو دیگا سام انہیں دیتے تیرا پیرا دندہ جائے گا پیر نے ارض کی تی بھائی دی ذرا ٹھہرو فرمایا کیوں تو ادھے سیر تی پاگ نہ رکھ لوا آج ماں انہیں تی پاگ بنان دے آج نانا اندہ دستار بندی کر دے ویڑا آج میں ہی تو اڈے سیر تے سب کچھ بڑھ کے بیٹھی یہاں امام نے فرمایا پھر جلدی کھل سیدہ خیمے چوئے گھلی نکالی اُنہیں بچوں ایک پرانی پگڑی نکالی امام نے فرمایا زینب ایک گل پچھا بھائی جی پچھو پہلی تے آخری پگڑی میں تو دیر لگی تے پہلا پر ہمار پرانیا پگڑیا تے نہیں دن دیا چنگی دستار بندی کر ہوئے پرانی پگڑی بنان لگی ویر دا گل چم کی آکھ یا ویر پرانی تے ضرور پر رب دی قسم ہے اے او پگے جی میراج والی راتی نانہ بن کے رب کھل گیا تی اما فاطمہ نے تی زینب سمال کے رکھی جنو ویر کربلا جان لگی تے نانہ دی پگ بنا دے بھی امام نے سارتے سیدان نانہ دی دستار بدی امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا اچھا بیڑ امت کریں خدا عابد خیمی اتوار نہ نکلی انہ پتیاں نہ خیار رکھی چکینہ نہ خیار رکھی مدینہ جاؤ مدینہ والی انہ میرا سلام دے ہو نانے دی روزے تے جا کے کر ملا دی کاری سڑھا دے ہو الویدہ خدا عابد پھر میرا امام بار نکلے کوڑے تے بیر لگے تے امام عالی مقام نے رکھا بج پیر رکھی ہاں اکھت آسو آگئے زیدہ زینب نے خیمے تو آواز دیتی ویرا امت کرو مینو سبر دے آواز کر کے تے چندی باری رون لگ پہو یزیدی کہن کی حسین در گئے فرمایا زینب میں موت دی اکھ اکھ پان والا حسین میں درن والا حسین نہیں میں ایک گل یاد آئیے تے اثر نکل آئے نے ویرا کی یاد آئے فرمایا یاد اے گل آئیے اب جب خیبر نو چلیا تی تے سوار نانے نکر آیا تی نانا میرا آئی تے گیا تے پراک دی واگ جبریل پھڑی آج حسین چلیا تے کوئی واگ بنے والا بھی کوئی نہیں حسین چلیا کوئی رکاب پکر والا کوئی نہیں سیدانے خیم جادر کر لئی موتے تے باہر نکل کے ویر دے کوڑے دی رکاب پھڑ کیا ویرا جدہ اور نور تے پیڑا موجود ویرا بیٹ نیا چڑ جاؤ امام عالی مقام کوڑے سے بیٹھے حسین چل لگے جینب نے پھر ایک ماری گلہ چمل لیا کوڑے سے بیٹھے فرمایا جاؤ میرے سامنے خیمے بھی چلی جاؤ سیدہ خیمت گئی امام نے کوڑے نو اڈی ماری مسلمان سردہ نہیں لگام کی چلدہ نہیں خسین چٹکہ دے کے فرمایا میں پتہ ہے تم ہی بھکا پیاس ہیں پر میرا آخری پرچہ ہے میرا امتیار میں میں امتیار میں پریشان نہ کر جتے کہ اتنی وفا کی تیا چند گڑیاں اور وفا کر لیں تھوڑی دیر بعد تیرا بھار لے جائے گا پھر تو آزاد ہوئے گا گوڑے نمو اٹھے کر کے امام درمال موچ پکڑیا نیچے کھجدہ زبان نے حال مر کہن سائیان غلام بھی وفا تے شک نہ کرو ذرا تھلے دیکھو میری مجبوری یہ امام نے اینج تھلے بکیا نا تے گوڑے دی آگلیا لطانال سکینہ جب بابا کے کھلاتی بابا میں نہیں جار دے رہا بابا آگے جیڑا گیا واپس نہیں آیا بابا میں آگے چات عباس بھیج کے پھر رنی بابا جی میرے واسط پانی لین چل لی جی میں وعدہ کر لی میں پانی نہیں منگ گی بابا میری پیاس مار گئی بابا اکبر بھیر گیا تکڑے ہو گیا آیا اسر گیا جلی ہو گیا آیا بابا ایک خونی میدان نہ جاؤ امام نیچے اترے سینے نا کہ فرمایا نہ رو میری مجبوری یہ میں نہیں رکھ سکتا سکینہ نے رو کہ بابا کربلات بڑے بدل گئے تو ساتھ میری کدے کوئی گال نہیں موڑی آج پہلی باری انکار پہ کر دے ہو فرمایا بیٹی کچھ مجبوری ایسی بن گئی ہے آج میں تیرے سامنے انکار پہ کرنا میں نہیں رکھ سکتا میں ضرور جانا ہے رو کہ آکھ اچھا بابا جی کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے جی دی تی کلوی چھپانی پہ چھپان ہو پر ایک وعدہ سے کرو نا سرمایا کیرا وعدہ اچھا چلے جاؤ پر اشا تک واپس آ جاؤگے نا امام نے فرمایا بچ یہ آج اے بھی وعدہ نہ لے ہو سکتے میں واپس نہ ہو رو کی آکھی بابا جی تسی نہ آئے جی میں کنے بازو تسر رکھ سمانگی بابا میں تھی ہمیشہ تو آج کل سونی یا فرمایا بیٹی واپس دے وعدے نہ لے جی تیرا بابا نہ آیا تے آج اپنی ماں کل سو جاؤ رو کیا کیا بابا ماں کل تے اسغر بیر سون دے میں تھی ہمیشہ آپ کل سون دنیا فرمایا بیٹی اے مدینہ نہیں اے مکہ نہیں اے کربلہ دستور بدل گئے نے اگے اسغر ماں کل سون دا تھی دے تُو میرے کل سون دی سی اور قیامت تک دی اے اسغر میرے کل سو جاؤ دے تُو اپنی ماں کل سو جاؤ پھر امام نے بچی نو پیار کر فرمایا سبر کر بچی تھوڑی دیر بعد تُو یتیمہ کہلائی نہیں رو کے آکیا بابا یتیم کون دے فرمایا بیٹی جدا باب مر جائے بھر یتیم آگے دے بابا پھر میں نو یتیم کر چلے ہو فرمایا بیٹی جتنو یتیم نہ کرا تنان دا دیر یتیم ہو جائے گا بچی میں تنو یتیم میک سکنا ہے نو دا دیر یتیم نہیں میک سکتا رو کیا کیا بابا اگر سے یتیمی اے بہت بڑا داغ ہے پر میری رگ مجھ بیتے تو نہیں کون دا بابا پھر جاؤ میں یتیمی اپنی دو میک لگی پر دا میدہ دیر یتیم نہیں میک سکتا امام آلی مقام کوڑے تے بیٹھے میدان کربلا وال چل پہے کائنات نے ایسا بہادر نہیں پیش کی تھا جنہیں پچیاں بیٹیاں بھی بیکھی آن عزیزہ نے ٹکڑے بھی بیکھی آشک گاندہ جو دکتی آنگ کے شو اللہ پہ سویا وہ حسین جو دکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوا بیٹے کی مید پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھو یا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دبالہ کر دیا خون نے جس کے دعالم میں اجالہ کر دیا کہو حسین شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین پتر کچھ گئے پیرا ٹکڑے ہو گئے نہیں دکھانا چور ہو یہ پر شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین جو بہتر زخم کھا کے مسکر آیا وہ حسین جو جو بہتر زخم کھا کے مسکر آیا وہ حسین راہ حق میں جس نے اپنا سر کتایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا گھر اٹھایا وہ حسین جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لباس ہے پھٹا ہوا دوبار میں اٹا ہوا تمام جسم ناظر میں چدا ہوا کٹا ہوا یہ کارنزی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے ہے ہزار و قاتلوں میں اب بھی وہ ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور اہم ہے امام اعلي مقام نے سر پہ نانے پگڑی رکھی ہاتھ وچ باب تلوار پھڑی ہوئی گل جمان تصوی لیکن بھراد را پٹکا بتا ہوئے ہیں ایک آتھوی چمیر حمزہ دی چالے چارے نے پورا نے جنت یا کھرکیا کھولیا فرشتیا فرشتیا نے آسمان پردے ہٹا کے کربلا دے میدان میں حسین نجاندہ میں کیا تے پکار اٹھے سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین مکرم سب پر یہ سلام حسین مکرم بڑے بڑے چلسے ہو رہے لیں بڑے بڑے چلوس نکالے جا رہے لیں پر کدر روح حسین دیا واض کدر سنیا دیا واض کدر ماتم دیا واض سنی کہنے حسین زندہ بھی ہے کام یا بھی ہے جہا زندہ بھی ہو ہے پاس بھی ہو ہے انہوں آئے نہیں سلام علیکم حسین سب پڑی سلام علیکم حسین عطمین والوں فرشتے دیری لہے کے کربلا جا رہے نہیں کچھ دیری لہے کی آسمان آمل جا رہے نہیں پوچھیا جائے گا فرشتیوں کی خبر لے کوئی فرشتے کہن گے ماتم پیا ہندہ دی سن سینے پہ کٹے جان دی سن آئے آئے پہ کر دی سن کچھ پرشتے کہن دی سن راب پنڈی تو چودری آئے مسجد سی بڑے ملنگ کٹھے ہوئے سن بڑے بڑے پیر آئے سن جا بڑے بڑے مرید آئے سن علماء آئے سن تے قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے صحیح واقعات بیان کر کے اکو کہن دی سن سلام علیکم سلام بڑے سلام علیکم موسیقی موسیقی سلام علیکم موسیقی موسیقی سلام علیکم موسیقی موسیقی سچی گلے موسیقی کربلا والوں نے کربلا والوں نے روشن اسلام کو ہے کر دیا کربلا والے نے اسلام روشنی عطا کی دی قید یسو سویرہ پہ بہنے آئے اسلام دیا بارہ پہ بہنے آئے کربلا والوں نے پھر اسلام کو روشن کر دیا پہ طریقہ کیسی شم گل ہوتی رہی شم گل ہوتی رہی اور روشنی بڑھتی رہی آئے آئے شم گل ہوتی رہی آئے انہیں اپنیاں پتیاں پوئی دیاں بیانے پر کائنات میں چانر پہ کر دی لیں شم گل ہوتی رہی اور روشنی بڑھتی رہی یہ فکرات کاش نقش ہر درو دیوار ہو جائے جسے جسے جینا مہین جسے رہی 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 کس اللہ عزی رہی سنسلہ مادے قابلے حسین کامیاب ہویا ہے حسین امتحان میں جباس ہویا ہے ہمیں ڈیری دیو تو مل کے دیو فتہ لگے غلام کٹھے ہوئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حضور قبلہ عالم توسا شریف توائے میں حضرت قبلہ مفتی صاحب جلوہ فرمانے اببا جان موجود نے علمات جمع غفیرے صوفیہ موجود نے ناد خان موجود نے دسمی محرمے رحمتہ ننزول ہو رہے ہیں خدا بھی قسمے اس ڈیری دیا سطرہ کتنیا حسین اللہ سلام علیکم سلام علیکم میں کل دبائی بھی اندر بھی کیا سی سنیو للکار کے سلام دیو تاکہ دنیا نو پتا چل جائے جیسے سنی دو ترینو انج سلام دیندے نانینو کنج دیندے سلام علیکم دلیروں میں اول شہیدوں میں آدم دلیروں میں اول شہیدوں میں آدم سلام علیکم لاکر بلاد یدین میں مانا تجھے ظالموں نے ہے اتنا ستایا تجھے ظالموں نے ہے اتنا ستایا تجھے خط پہ خط لکھ کے کوفے بلایا بلا کر ستایا ستا کر رولایا بلا کر بلا کر ستایا ستا کر رولایا مگر تو نے بھی خوب برادہ نبایا مگر تُو نے بھی خود برادہ نبایا مگر تُو نے بھی خود برادہ نبایا نگر نے دیا سبر کا تُو نے پرچم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مجھے گو سب کہیے سلام علیکم مجھے گو امامِ علی مقام امامِ حسین میدان والائے بہی ازار دشمن سامنے کھلوتا ہے امامِ اللہ بھی حمد بیان کی تھی نبی کریم تے درود پڑیا فرمایا لشکر والی اتنا دے دسوں میں کہوں تُسھی جان دیو میں کونہ جیڑے جان دیو تے جان دیو جیڑے نہیں جان دے ہونے جان لو جیدہ کلمہ پڑ دیو میں ادھیا موڑیاں پے کھیل دوں جیڑی جنتی آرتانی سردارے میں ادھا بیٹوں میرا بابا علی المرتضائے میں مدینہ دا پیرا خوالے کول دعوت آیا سا اوہ یویدیوں کوڑی بے وفائی مشہورے کوفے والیوں تُساکڑے کسے نہ وفا نہیں کی تھی پر میرا آخری کتاب سن لوں نہ سید بھی ہوں نہ مسافر بھی ہوں نہ آیا بھی مدینہ جو ہوں پر میری ایک گلگار نہ سن لوں با میں پتر رسول دنا سمجھو با میں پتر رسول دنا سمجھو میں مسلمان ضرورا سیدہ پردیسیاں نال وطن کو لو بہت دورا پروا نہیں میں کو ذہمہ بھی ایک گال کنو مجبورا جاندہ پردہ کی تا سورج نے مہنے نال ہنیو مستورا مگر بدبختان یکھا تھے پٹیاں سن حسین تقریر نہ کر بیعت کر فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی ہونا کیا پھر جنگ فرمایا ستم گر ادھر آ انہر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے میں مدینہ جبھی کیا سی بیعت نہیں ہو سکتی جب بیعت کرنی ہوں دی تو نانے دا مدینہ چھڑ کے میں کربلا نہ ہوں دا بیعت کرنی ہوں دی تو میں نانے دی تصویر مٹی جن ہوں دا نہ بہت دا اور تے میرے سارے کس گئے میں اور میں رہ کے کرنے کیے امام نے فرمایا بیعت کسے قیمت نہیں ہو سکتی بھول جاؤ کیوں سہر بیعت کرے گا ظالمہ نے تیر مارنے شروع کی تھے میرے امام نے ایج بے کیا پہ سورج ڈال گیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے مولا بڑی بے پروائیں امتحان نہ چھ امتحان پائی جانے ہیں اور نماز پڑھا یا جنگ کراں غیب چو مٹھی جی آواز ہوں دیئے ڈبا سورج مور دیتا سی تیرے بابے بھی اصل قضاء نہیں سی ہون دیتی مولا میں کدھو آکھیں نماز چھڑنا ہے نماز تے پڑھا گا پر مولا پین واسطے بھی پانی کوئی نہیں تے زندگی دی آخری نماز پڑھا تے وضو تو بغیر پڑھا آواز آئی تے نم پتہ نہیں بس لے دا حسین فَتَيَمَّمُ سَعِدًا تَيِّبًا پانی نہ ملے تے پھر تیموں میں مولا پتہ ہے پر تیموں کا دے نل کران کربلا دی زمین تے تے خون ای خون دست ہے میرے کپڑے خون نل سر میں مولا کا دے تے تیموں کران مٹھی دی آواز ہون دیئے شہیدہ دے خون نل تیموں کر کے آجا کل اس خون دا واسطہ دے کے نانے دی امت دے گناہ ماف کرا لئی کوڑے تے بیٹے تے خون نل کیتا تیموں تے نماز دی نیت کر لگے تے آکھیا ربہ باؤں بے پروائیں ان واسم تی آرمی جو پا دی تا ہی میں نماز تے پر لگے پر مو میرا ہوری پانسے تے کعبہ تیرا ہوری پانسے جے کعبہ والکرامو تے دشمن والوں دیئے کند جے دشمن والکرامو تے کعبہ والوں دیئے کند جے میں نماز پڑی تے تیری نماز تے ہو جائے گی پر تشمن آکے گا حلیدہ بچڑا کند کر گیا ہے اب آدھائی فاطمہ دے بچڑے خون نلس تیمم کی تہی دشمن والمو کر کے کوہرے تے بے کے نماز دی نیت کرنا تیرے ذمہ قبلہ پھیرنا میرے بچڑے گھوڑے دی پشت ہوتے نماز نہیں تھی امانہ دو سو ایسا نمازی کوئی بیکھیا دی عاشق ہند ہے میرے پیر حسین دشان میں کھو ایسا پایا تھے کسے نے پایا ہی نہیں ہوئے لکھا شہید جہان اندر سجدے میں کسے سیس کٹایا ہی نہیں راضی اپنے یار نکرن بدلے ہتھا ہوتے کسے بال کوہائی نہیں ہر کوئی منبرہ ہوتے قرآن پڑ دا چرکے نے دیتے کسے سنائی نہیں خون نلس تیمم کر کے کوڑے دی پشتتے نماز نیت لئی ظلم دائک تیر آیا امام دیتا لچ لگا حلق چطہ رو گیا زمین تے گرے مٹھی دے یواز آئی متھا سجدے ترک کے تصویم پر امام دا سر زمین تے تصویم پر پڑھا گئے کہ محسوس اینکیتا کوئی متھا پہ چمدہ ہے کہ کسے والا انگلیاں پھیریاں نے تو خیال آیا اے بیڑے تیر مارن والے نے ایک چمر وڑا کہا ہے اے کان انگلیاں پھیا پھیر دے سر بھی اللہ اکمان تے مٹھی مٹھی کنوی جوابوں دیئے سوڑے آوے لجبان سپترا کربل دے مہمانا لیک پیچان میں امی تیری اوہی تیرا نم بیٹا میں تیری ماما اوہ بیک تیرے نانو بھی کھلو تیلے شاباس بیٹا نانے بھی غلامی دا حق دا کر دیتا ہی اسلام دے جنڈے نو بلند کر دیتا ہی بیٹا سن فرشتے بھی پڑھ رہے نہیں اوہ بھی پڑھ رہے یعنی شاہ حسین زندہ آباد وہاہ حسین زندہ آباد شاہ حسین زندہ آباد وہاہ حسین زندہ آباد وہاہ حسین زندہ آباد اللہ تعالیٰ نے کیا سیاہ ایوہ اللہ دین آمنو اوہ ایمان والو حل ادلوکم علا تجارتن تنجی کم من عزاد بن علیم ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت میں تسنجلی عذاب کو نہ بچائیں یا اللہ کیری تجارت فرمایا تو میں نون بللہ ورسول ہی و تو جاہ دون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم زالکم خیر لکم انکنتم تالم اللہ تیجی رسول تے ایمان لے آؤ تے مال تے جان اللہ تے رستے جہاد کرو تو اڑے باس تے بہتر ہے اگر تسی سمجھو تے یا اللہ اے مال تے جانواری تجارت کون کرے گا اللہ فرما دائے میں نوی دے دیو اللہ فرما دائے میں مومننا کاروبار کرنے انہوں کو مال بھی لینا ہے تے جانو بھی لینا ہے تے بدلے بھی دینا ہے جنت مسلمان و امان دوستو مال کنے دیتا ہے بولو مال کنے دیتا ہے تے جان کنے دیتی و خودہ کرم کہنے دے اے مال میں دیتا ہے اے ملو دیو تے جانو بھی ملو دیتی ہے تے بھی ملو دیو تے یا اللہ فردو کہنے دے گا تم اے جنت مال بھی ملو دیو تے جانو بھی ملو دیو تے بدلے بھی جنت یا اللہ جنت تے دیں گا جتو جان نہیں ہو تے جنت بھی رضا کی کرنے ہو ساریاں کھیڑنا دے جان مال ہو تے جان نہیں تے جنت بھی کرنی ہے اللہ فرماندہ ہے تُسی کسی دنیا دار اور سودانی پہ کر دے رابنا کا سودان کر دے ہو اے دیکھے تے دیکھو میں جان لے بھی لمانا تے مرن بھی نہیں دیا گیا تو اڑے ٹکڑے بھی ہو گئے تے پھر بھی میں گواہ ہی دیا گا تُسی زندہ ہو جنت بھی تو اڑی تے جان بھی تو اڑی ایسا کریم کوئی قائدات میں چاہے اے ہر شہیدن ارواد ہے تے حسین تے شہیدن ارواد شاہ یہ ہوئی وجہ ہے چودہ صدیہ بھی تک ہی آنے امام دی بارگاہ چاکیدت دے گجرے پیش ہو رہنے ساد مبارک باد مستحق صبح آٹھ تو لے کے اس وقت تک تُسی عظیم محبت دا مدارہ کر رہے سو میں حضور قبلہ جانشین پیر پتھان دا انتہائی ممنون و مشکورہ خطیب اسلام حضرت علامہ شہر محمد صحیح علی صاحب یہ نا نے انتہائی شکت فرمائی ساڑھے اس پروگرام میں کامیاب کیتا آپ حضرات واسطے دوستانے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف لنگر شریف کا انتظام کیتا ہے نماز تو فوراً بعد لنگر تقسیم ہوگی گا اور میں تمام حضراتوں اپیر کرا گا انتہائی محبت دنال سکون دنال طریقہ کار یہ بنایا گیا ہے کہ نماز ہوگی گی نماز تو بعد فوراً ختم شریف شروع ہو جائے گا ختم دے دوران بچے صفحہ مجھے تو انہوں نیاز تقسیم کر دے گئے تاکہ بعد بچے بڑی پریشانے ہو دیئے تو اس صفحہ جبہ دھر ہوگے اپنی جگہ تو کوئی دوست اٹھے نہیں دعا ختم ہونے تک لنگر تقسیم ہو جائے گا اور دعا تو بعد آپ تمام حضرات اتھے لنگر کھاؤ بچیاں باستے لے کے جاؤ اعتبر رکے امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہاں انہوں دوستان باستے جنہوں نے اس پروگرام میں بہت سارا حصہ پایا ایک دوست نے چودہ ختم میں قرآن مجید اور بھی دوستان نے بہرحال ایک دعا دے وقت جنہ دنہ کلام پڑھی ہے وہ اپنا اس سارے دور لے کر دیں خدا تعالیٰ میری تواڑی حاضری قبول کریں آخر باوانا امام علمی